موسیقی سمشکار دوستو میرا لام کارتک نائک ہے اور بہت سواقت ہے آپ کا خبر وشیش میں ایک ایسی مہیلہ جس نے اپنی پوری زندگی لوگوں کی سیوہ میں نکال دی جی ہاں میں بات کر رہا ہوں نوبل پرائز وزیتہ بھارت رد مدر ٹیرسا کی آج مدر ٹیرسا کا جندبس ہے اور ان کے جیون پر اس اپیسوڈ میں ہم کچھ پرکاش ڈالیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں مدر ٹیرسا کا جنم 26 اگس 1910 کو میسی ڈونیا میں ہوا تھا ان کے پتا نکولا بویا جو ایک سادھارن ویوزائی تھے مدر ٹیرسا کا واسطہ ایک نام اکسین گوزا بویا زیزو ہے البینک بھاشا میں گوزا کا عرض ہوتا ہے فول کی چھوٹی گلی جب وہ ماتر آٹھ سال کی تھی تب ہی ان کے پتا کا ندن ہو گیا تھا جس کے بعد ان کے لالن پالن کی ساری جمع داری ان کی ماتا کے اوپر آ گئی تھی یہ پانچ بھائی بہنوں میں سب سے چھوٹی تھی ان کے جنم کے سمئے ان کی بڑی بہن کی عمر سات سال اور بھائی کے عمر دو سال تھی مدر ٹیرسا جنہیں رومان کیتھلک جرج دوارہ کلکتہ کی سنت ٹیرسا کے نام سے نوازا گیا ہے مدر ٹیرسا رومان کیتھلک نن تھی جنہوں نے 1948 میں سوچھا سے بھارتی ناغرکتہ لے لی تھی یہ ایک سندر ادھیانشیل ایو پریشرا میں لڑگی تھی پڑھائی کے ساتھ ساتھ گانا انہیں بہت پسند تھا یہاں اور ان کی بہن پاس کے گرزہ گھر میں مکھ گائی کائیں تھی ایسا مانا جاتا ہے کہ جب یہاں ماتر بارہ سال کی تھی تب ہی انہیں یہ انبہو ہو گیا تھا کہ وہ اپنا سارا جیون مانو سیوہ میں لگائیں گی اور 18 سال کی عمر میں انہوں نے سسٹر آف لوریٹو میں شامل ہونے کا فیصلہ لے لیا تھا تدپسچات یہ آئیلینڈ گئی جہاں انہوں نے انگریجی بھاسا سکھی انگریجی سیکھنا اس لیے ضروری تھا کیونکہ لوریٹو کی سسٹرز اسی مادہ میں بچوں سے بات کرتی تھیں انہوں نے 1950 میں کولکتہ میں مشنری آف چیریٹی کی ستھاپنا بھی کی تھی 48 سالوں تک گریب بیمار آنات اور مرتے ہوئی لوگوں کی انہوں نے جم کر مدد کی اور ساتھ ہی مشنریز آف چیریٹی کے پرسار کا بھی مارک پرشست گیا انہوں نے 1989 میں نوبل شانتی پرسکار اور 1980 میں بھارت کا سروچ ناگرک سمان بھارت پردان کیا گیا تھا مدہ ٹیریسا کے جیونکال میں مشنریز آف چیریٹی کا کار لگاتا وسترد ہوتا رہا اور ان کی مرتیوں کے سمیت تک یہ کم سے کم 130 دیشوں میں 610 مشن کر رہا تھا تو یہ تھی ایک چھوٹی سی پرسطو تھی مدہر ٹیریسا جی کے اوپر آشا کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی دیکھتے رہیے خبری کیونکہ خبری کی ہے ہر خبر پر نظر نوشکار موسیقی